اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی اور فرینڈز کیا حال چالیں میں ہیں افشین امید کتیو آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے فرینڈز آج کی میری ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے کیونکہ میں اس میں ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک روپ پر بات کرنے والی ہوں وہ ہے لارچ اوپن پوز فرینڈز لارچ اوپن پوز جیسے مسئلے کا شکار ہر دوسرا لڑکا اور لڑکی ہے لیکن یہ سب سے زیادہ مسئلہ آئلی سکین والوں کے ساتھ ہوتا ہے ڈرائی اور نارمل سکین والوں کے ساتھ اتنا مسئلہ نہیں ہوتا لارچ اوپن پوز کا فرینڈز جب ہمارے فیس کے پوز بہت زیادہ اوپن ہو جاتے ہیں تو ان کی اندر گندگی اور ڈسٹ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم بہت ساری سکین پرابلمز کا شکار ہو جاتے ہیں جن میں ایکنی ہو گئی بلیک ہیرز ہو گئے فائٹ ہیرز وغیرہ تو آج میں آپ لوگوں کو اپنی ویڈیو کے اندر بتاؤں گے کہ آپ لوگ کس طرح ان پرابلمز سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں تو اس لئے فرینڈ آپ لوگوں نے یہ ویڈیو سکیپ نہیں کرنی کیونکہ میں آپ لوگوں کو بہت ہی ایسی سی چیزیں بتانے والی ہوں جن کو آپ لوگ استعمال کروں گے تو آپ اپنی اس پرابلم سے چھٹکارہ پاسکتے ہیں آپ نہ صرف اپنی لارچ اوپن پوز سے چھٹکارہ پاؤں گے بلکہ اپنی وائٹ ہیرز بلیک ہیرز اور ایکنی سے بھی چھٹکارہ پاسکتے ہو تو چلیئے چھئے اپنی ریمڈی کو بنانا کرتے ہیں سٹارٹ اس ماسک کو بنانے کے لئے ہمیں سب سے پہلے ضرورت ہوگی جی الویرہ جل کی اس ریمڈی کو بنانے کے لئے میں ہومیڈ الویرہ جل استعمال کریں ہمیں بزار والی الویرہ جل استعمال نہیں کروں گے کیونکہ ہومیڈ الویرہ جل کے بہت زیادہ فائدہ ہے بزار والی کی نسبت اگر آپ لوگ کے پاس بزار والی موجود ہے پھر بزار والی کر لیں ورنہ بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ گھر والی الویرہ جل استعمال کریں بہتر ہے فرنس ایلو ویرا جل آپ لوگوں نے ایک پتہ لینا ہے ایلو ویرا جل کا اور اس کا جو ہے گرین پارٹ آپ لوگوں نے رموک کر دینا ہے رموک کرنے کے بعد اسے آپ لوگوں نے کسی بلینڈر کی مدد سے بلینڈ کر لینا ہے اور اسے ہیوز کرنا ہے فرنس ایلو ویرا جل کے اندر بہت زیادہ پٹامانس اور مینرز پائے جاتے ہیں جو ہماری سکین کی نہیں بہت زیادہ فائدہ مند ہیں اور الویرہ سیل ہماری سکین کے لارش اوپن پوز کو ختم کرنے کے اندر ہماری بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے اب ہم لوگ اس کے اندر شامل کریں گے ٹو ٹیبر سپون کے قریب چاول کا آٹھا آپ لوگ چانتے ہیں چاول کے اندر میگا تری فیٹی ایسر اور بہت زیادہ مقدار میں منراز اور وٹا منصب پائے جاتے ہیں جو ہماری سکین کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہیں اور چاول ہماری سکین کو ٹائٹ رکھنے میں اور ہماری اوپن پوز کو کلوز کرنے میں ہماری بہت ہیلپ کرتا ہے اس کے بعد ہم لوگ ٹو ٹیبر سپون کے قریب اس کے اندر دودھ شامل کریں گے اب لوگ جانتے ہیں کہ دودھ کے اندر لیکٹی کیسر پایا جاتا ہے اور بہت زیادہ تعداد میں گلائکوچن پایا جاتا ہے جو ہماری سکین کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے جو ہماری سکین کو مشہرائز رکھتا ہے ہماری سکین سے جتنی بھی ڈسٹ ہوتی ہے اسے رموو کرتا ہے اب ہم لوگ ان ساری چیزوں کو کریں گے اچھی طرح میکس جن لوگوں کی ڈرائی سکین ہے وہ اس کے اندر اگر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا کوکونٹ آئل یا پیر ایلما ڈائل ایڈ کر سکتے ہیں ادروائز ضرورت نہیں ہے اور جن کی آئلی سکین ہے اس کے اندر تھوڑا سا لیمن ایڈ کر لیں اپشنال ہے اگر آپ لوگ لیمن ایڈ کر چاہتے ہو تو آپ لوگ کی مرضی ساری چیزوں کو اتنی اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے کہ یہ یک جان ہو سائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں اس فیس پیک کو لگانے سے پہلے آپ لوگ نے اپنے فیس کو اچھی طرح کلین کر لینا ہے اس کے لیے آپ لوگ نے دو چمائی دودھ لینا ہے اس کے اندر گلیسرین کو اینڈ کرنا ہے اسے اچھی طریقے سے مکس کر کے اپنے فیس کے اوپر پانچ منٹ کے لیے پلائی کرنا ہے پانچ منٹ کے بعد آپ لوگ نے اپنے فیس کو نارمل پوٹا سے واش کر لینا ہے اس کے بعد آپ لوگ نے اس فیس پیک کو اپنے فیس کے اوپر اپلائی کرنا ہے اور پندرہ منٹ کے لیے آپ لوگ نے اس کو چھوڑ دینا ہے پندرہ منٹ چھوڑنے کے بعد آپ لوگ نے اس کو عام پانی کے ساتھ واش کر لینا ہے آپ لوگ نے اس کی سکربنگ نہیں کرنی آپ لوگوں نے اس کے ساتھ بلکل چھیڑ چھڑ نہیں کرنی آپ لوگوں نے اسے تب واش کرنا جب آپ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ یہ اچھی طریقے سے ٹرائے ہو چکا ہے اور یاد رہے ہیں آپ لوگوں نے اس فیس پیک کو اپنے فیس کی نیچے سے اوپر والی ڈریکشن کے اندر لگانا ہے آپ لوگوں نے اوپر سے نیچے والی ڈریکشن میں اپنے فیس کے اوپر اس فیس پیک کو اپلائی نہیں کرنا اس کے بعد آپ لوگوں نے تھوڑی سیلویرہ جل لینے اسے اپنے فیس کے اوپر اپلائی کر لینا اور جب آپ لوگوں نے رات کو سونا ہے اس سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے فیس کے اوپر تھوڑی سی ملتانی مٹھی کو لگا کے سونا ہے جہاں پہ آپ لوگوں نے بہت زیادہ لارج اوپن پوز آپ لوگ دیکھو کہ لارج اوپن پوز شرینک ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے اگر آپ اسے ریگولر یوز کرتے ہو ویک میں تین دفعہ اس سے زیادہ آپ لوگوں نے اس کا استعمال اپنے فیس کے اوپر بلکل نہیں کرنا آپ لوگوں نے اس ڈیمڈی کو لازمیٹ ٹرائے کرنے اور میرے ساتھ اپنے ریزلٹ شیئر کرنے اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہے اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو کرنے سبسکرائے اللہ حافظ